مان سکو تو ماننا اپنا صبح چند تک مان کر مان سکو پورے دیش میں جہاں بھی آپ سن رہے ہو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور ہر اس ماں باپ سے کہہ رہا ہوں جن کی بیٹیاں جوان ہیں کہ آپ کبھی بھی ہمارے جو اب دیکھو چند لوگ اپنے پاپ کو پورا کرنے کے لیے پورے سماج کو گندہ کرنا چاہتے ہیں بولے لڑکیوں کو آجادی ملنی چاہیے کس نے باندھ رکھا آجادی کیسی کیسی آجادی چاہیے آپ میرے کو تھوڑا سا آئیڈیا دیں آجادی کیسی چاہیے ایک ماں باپ جب اپنی جوان بیٹی کو باہر بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے کتنا بسواس کرتے ہوں گے وہ ماں باپ جواب دیجئے ہاں یا نہ یہ سوچ کے بھیجتے ہیں کہ میری بیٹی صرف پڑھے گی میرا نام روشن کرے گی میری بیٹی یہ کر کے آئے گی وہ کر کے آئے گی اور جب وہی بیٹی راتری کے سمیں اپنے فرنڈوں کے ساتھ گھومتی ہے تو ماں باپ کو اچھا لگے گا یا بھرا جواب دیجئے کیا یہ بھی ایک آجادی کا دائرہ ہے آپ ڈیسائیڈ کریے میں نہیں کہہ رہا ہوں کچھ بھی کیا یہ دائرہ ہے کیا یہ ماں باپ کی اس بھاونہ کی اوہلنا نہیں ہے اپمان نہیں ہے ماں باپ کا کیا ہے اچھی بات ہے آپ کو گھومنا ہے دن میں گھوم آؤ راتری میں کیوں گھومنا ہے راتری میں اس طریقوں کبھی بھی اکیلے نہیں نکلنا چاہیے یہ ہمارا ساستر کہتے ہیں تین لوگ ہیں ان میریڈ ہو تو اپنے پتا جی کے ساتھ نکلو میریڈ ہو تو اپنے پتی کے ساتھ نکلو اور اگر برد ہو تو اپنے پتر کے ساتھ نکلو اکیلے مت نکلو میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں ساستروں کی بات کہہ رہا ہوں اب ہماری بہن بیٹیاں جو ینگ ہیں جو ساستر نہیں جانی ہیں پڑی ہیں جنہوں نے اس طرف کبھی دھیان نہیں دیا ہو سکتا ہے میری بات سے وہ اتفاق نہ رکھے لیکن دلی کی جو گھٹنا ہوئی وہ گھٹنا میری بات کو سدھ کرتی ہے اگر وہ راتری میں نہ نکلتی تو ساید یہ دن آج پورے دیش کو پورے بشو کے آگے اپمانت نہ ہونا پڑتا یہ بات نہیں ہے کیا یہاں پر گلتی اس بیٹی کی ہے گلتی تھوڑی اس کی ہے اور زیادہ ان سیطانوں کی ان راکھیسوں کی ہے جنہوں نے ایسا جگنیا پراد کیا لیکن چھوٹی سی وہ بیٹی باہر سے آئی ہوئی تھی پڑھنے دلی میں میں یہی کہوں گا ہر بہن بیٹی کو کہ پہلے تم اپنی عجت کرنا سیکھو جب ہم اپنی عجت کرنا سیکھ لیں گے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو تیری طرف انگلی اٹھا کر دیکھ سکے وہ تیرے چہرے کے نور کو دیکھ کر تیری آنکھوں کی جوتی کو دیکھ کر بس میں ہو جائے گا اپنے آپ آگے سے ہٹ جائے گا اس کی ہمت نہیں ہوگی اتنی انٹرالی تم اتنے سٹرونگ ہوگے ایک بات بتا رہا ہوں چریترہین ویکتی سٹرونگ نہیں ہوتا ہے چریترہان ویکتی اتنا سٹرونگ ہوتا ہے وہ دس سے اکیلا لڑتا ہے اکیلا نہیں نکلنا چاہیے کسی کے ساتھ نکلو اب اس میں بوائی فرینڈ کا نام نہیں آتا ہے صرف پتی کا نام آتا ہے پتہ کا نام آتا ہے اور بیٹے کا نام آتا ہے بوائی فرینڈ اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ بوائی فرینڈ انٹرالی بڑا بھیک ہوتا ہے اسے اس بات کی بھی ٹینسن ہوتی ہے مجھے تیرے ساتھ پکڑ لیا گیا پولیس والے پکڑ کے لے گئے تو میری دھنائی زیادہ ہوگی گھر میں بھی ہوگی اور تھانے میں بھی ہوگی ہاں یا نہ بولو پتی کو ٹینسن نہیں ہے وہ تو تیرے لیے جان پہ کھیل جائے گا کیونکہ اسے پتہ ہے میں آیا مسئنڈ لیکن بوائی فرینڈ نہیں لڑے گا تیرے لیے کھوپڑی نہیں پھٹوائے گا وہ تجھے چھوڑ کے چلا جائے گا اور پھر کچھ بھی ہو سکتا اس لیے بہت جروری ہے ان تینوں کا نام ہمارے ساسطر دیتے ہیں پتہ اپنی بیٹی کے لیے اپنی جان دے سکتا ہے پتی اپنی بتنی کے لیے جان دے سکتا ہے اور بیٹی اپنی ماں کے لیے بیٹا اپنی ماں کے لیے جان دے سکتا ہے لیکن تیرا بوائی فرینڈ اور فرینڈ اور یہ اردگرد گھوم رہی نا یہ کوئی بھی تیرے کام آنے والے نہیں آج ان باتوں کو کہنے کے لیے بہت ہمبہ چاہیے ہو سکتا ہے لوگ میرا بیرود کریں میری بات کو اگنور کریں ہو سکتا ہے لوگوں کو بورا لگے وہ بھی اس سمیں پر میں یہ بات کہہ رہا ہوں لیکن یہ بہت سچ ہے کہ اگر ہماری بہن بیٹی اس بات کو مان لیں تو میں دعوے سے کہتا ہوں ان سیطانوں کی اتنی ہمت نہیں کہ وہ آپ کی طرف انگلی بھی اٹھا سکے آنکھیں اٹھا کر آپ کو دیکھ لیں اتنی ہمت میں نہیں ہوگی جب یہی لوگ دیکھتے ہیں آپ کو ایسے گھومتے ہوئے اور تو پھر ہاں ایک اور بات آج جو بہت بڑی بات کہنا چاہوں گا بولی بڑ کے لوگوں سے سن تو نہیں رہوں گے بیسے ایک آدھ کوئی سن رہا ہو تو بڑی ہے یہ کل میں نیوز سن رہا تھا تو انہوں نے بھی اس بیٹی کو سردھانجلی دی ہے بولی بڑ کے لوگوں نے اچھا لگا دیکھ کر ان میں سے دو تین لوگ بات سنسکار کی کر رہے تھے یہ بھی اچھا لگا سن کر لیکن آج میں آپ سب کے مادھیم سے ممبئی کے بولی بڑ کے لوگوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر تم واقعی دامنی کو سچی سردھانجلی دینا چاہتے ہو تو پردے پر بہن بیٹیوں کو ننگا کرنا بند کر دو جب تمہارے پردے پر بہن بیٹیاں ننگا ہونا بند کر دیں گی تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں ستر سے پچھتر پرسنٹ اپنے آپ مان سکتا سینٹر میں آ جائے گی اپنے آپ یہ ہماری بہن بیٹیاں کیسے ڈریس اپ پہنتی ہیں یہ پہلے تو نہیں پہنتی تھی پچیس سال پہلے بیس سال پہلے تو نہیں پہنتی تھی اب کہاں سے آ گیا یہ ڈریس اپ ہمیں اکسایا کس نے ہمیں سکایا کس نے ہم پر یہ پرواب بنایا کس نے بولیے یہ ہماری بہن بیٹیاں بتائیں گی آپ پر کس کا اثر جادہ ہوا بتائیے کتھاؤں کا یا بولی بود کا آج ہم لوگ اتنے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر آتے ہیں کس کی اثر سے تو بہت جروری ہے اگر ہم سچی شردھانجلی دینا چاہتے ہیں تو آج کے بعد بولی بود کی جو موویاں بنے اس میں جو بھی لڑکی کا بنے ہو وہ پھول ڈریس میں ہو اور کہانیاں تو چلیں گی پھر بھی کہنے میں اور کرنے میں انتر نہیں ہونا چاہیے ساپ میڈیا میں ایک سندیش چلا جائے وہ بات الگ ہے لیکن ریل لائف میں اسے کر کے دکھاؤ ہر شیریل والے کو چاہیے کہ وہ مریادے ڈریس میں بہن بیٹیوں کو دکھائے مووی والے دکھائیں اور ہر ایک جبردستی کیوں دکھانی ہمیں ہم وہ دکھائیں نا جو ہماری گھٹنا ہے ہمارا دیس ہے کیوں ہم لوگ گندی کی سٹوری بنائیں گا اچھی نہیں بن سکتی کیوں ہم لوگ ایسی سٹوری نہیں بنا سکتے کہ ہر دیس کا نوجوان پرائی کنیا کو اپنی بہن کی طرح سمجھ کر اسے پرنام کرے ایسے کیوں سٹوری نہیں بنا سکتے آپ کیوں یہ موو بھی دکھا دے کہ ایک لڑکی جا رہی ہے اور دس لڑکی اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں کیوں یہ ایسی کہانیاں بنتی ہیں ایمبہ چاہیے ممبئی میں رہ کے بولی وڈ کے اگینس بولنا میں اگینس نہیں بول رہا ہوں یہ بھارت کی آج کی اس استطیق کو دیکھتے ہوئے مجھے بولنا پڑ رہا ہے نہیں میرے کوئی مطلب نہیں ہم لوگ ایسی کہانیاں بنا سکتے ہیں جو اس دیس کے نوجوانوں کا چریت نرمان کر سکتی ہے اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کتھاؤں کا اثر نوجوانوں پہ کم ہوتا ہے اور مووی کا اثر زیادہ ہوتا ہے کیوں کیونکہ وہ ہی دیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ سننا نہیں چاہتے ہیں اور جو یہ سننا چاہتے ہیں جو یہاں کتھاں میں آ کر بیٹھتے ہیں وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کرتے ہیں پوچھئے ان سے جتنے بھی انمریڈ بیٹھے ہیں ان کے گلے میں کنٹی ہے اور جن کے گلے میں کنٹی ہوگی نا انہیں دیکھتے ہی لوگوں کی من کی بھابنائیں بدل جاتی ہیں وہ گندہ بھی نہیں سو سکتے ان کے لیے کیونکہ انہیں پتا ہے یہ بھگوان جیسا مرپیت ہو گیا ہے جیسے ہی کنٹی دیکھے گی وہ ڈر جائیں گے اے میرے بھائی بھائین میری بات کو انتھا مت لیجیے گا میں کوئی پولیٹیشن بکتی نہیں ہوں جو میں بھاسن دیتا ہوں جب جب اس دیش میں ایسی گھٹنا ہے گھٹتی ہیں کسم سے میرا دل بہت روتا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ پلیز میری بات کو سیریس لی لیں اور جتنی بھی بہن بیٹیاں یا بیٹھی ہیں آج یہ پرند کریں کہ کم سے کم راتری کے سامنے ہم اکلے نہیں نکلیں گے اور اگر کوئی کام ہے تو یا تو اپنے بھائی کے ساتھ نکلیں گے اپنے پتی کے ساتھ نکلیں گے اپنے پتر کے ساتھ نکلیں گے یا اپنے پتا کے ساتھ ایسا پرند آج اپنے آپ سے آپ جرور کریں اور اگر یہ پرند کریں گے تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی جیت ہوگی کون کون آج یہ پرند کرے گا انمیرڈ بچے جو اسکول کولیج جاتے ہیں ان سے پوچھ رہا ہوں کس کس کو لگتا ہے کہ ہاں یہ بات ہمیں ماننی چاہیے کون کون مانے گا بولو بہت سندر آپ کا بہت بہت آبھار اور جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا بھگوان انہیں شرکشت رکھے یہی پرارتھنا کروں گا ہمیشہ ہمیشہ رادے رادے بولنا ہوگا جور سے بولنا ہوگا میرے بھائی بین برج کی گوپیوں سے کرشن کہہ رہے تمہیں راتری میں اکیلا نہیں آنا چاہیے کیوں آئی ہو گھر سے اکیلے کبھی نہیں نکلنا چاہیے راتری میں کرشن سے گوپی کہتی ہیں ہم بھی نہیں آنا چاہتے پر کریں کیا جب جب تمہاری بانسوری بستی ہے ہم سے رہا نہیں چاہتا ہمارا من کرتا ہے ہم دوڑ چلے ہمارا من کرتا ہے ہم آوے آپ کے پاس نہیں رہا جاتا ہے ہم سے بلکل بھی نہیں کرشن کہتے ہیں دیویو میں تمہیں بتاتا ہوں ایک برہمانی بڑی پتی برتا تھی ان کے پتی بڑے دھرماتما تھی وہ نتیا اپنے پتی کی سیوہ میں رت رہتی اور برہمان ہمیشہ یجی ہوم تپ برت کرتے رہتے ایک دن پتی کہیں سے ہارے تھکے آئے اور اپنی پتنی کی جنگہ پہ سر رکھ کے سو گئے پتنی ان کا سر دوانے لگی اور پتنی جب سر دوانے لگی تو پتی کو بہت جلدی نید آگئی اسی وقت ان کا ایک عبود بچہ تھا دو ڈھائی سال کا جو گھٹمن چلتا تھا ابھی برہمان دیوتا جہاں یگی کرتے تھے اسے یگی کنڈ میں ابھی اگنی جل رہی ہے وہ بالک جو ہے وہ اگنی کنڈ کی اور بڑھنے لگا اور جب وہ اگنی کنڈ کی اور بڑھنے لگا تو برہمانی نے دیکھا کہ میرا بچہ اگنی کنڈ کی اور جا رہا ہے برہمانی سوچی اب میں کیا کروں کیا میں کھڑے ہو کر اس بچے کو بچاؤں اور اگر میں اس بچے کو بچاؤں گی تو میرے پتی کی آنکھ کھل جائے گی ندرہ بھنگ ہو جائے گی اور اسے میرا پتی برہ دھرم نشت ہو جائے گا اور اگر کھڑے ہو کر میں اسے بچانے نہیں جاتی ہوں تو اس سے میرا بچہ سماپت ہو جائے گا اگنی کنڈ میں گر جائے گا امی کیا کروں گا اس نے نشے کیا چاہے میرا بچہ اگنی کنڈ میں گر جائے چاہے میرے بچے کو کچھ بھی ہو جائے لیکن میں اپنا پتی برہ دھرم نبھاؤں گی اپنے دھرم کا نرباہن کروں گی کیوں پتر کرم ہے پتی دھرم ہے کرم چھوٹ گیا تو دوبارہ کیا جا سکتا ہے لیکن دھرم چھوٹ گیا تو آپ دوبارہ دھرماتما نہیں بن سکتے